السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے امام اہل سنت تازدار علم و فن خوب کی تزدید ملت تم نے اے سروے چمن اور بدنہادوں بدعقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی بدنہادوں بدعقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی اے جزاق اللہ اننا آپ کے ہیں یہ منن امام اہل سنت سرکار علیہ حضرت نے حفظ قرآن سات گھنٹوں اندرہ گھنٹوں یا ایک مہینہ میں کیا اس کے جواب میں میں پوری تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا اور بحمد اللہ تحقیق بھی ایسی جو ذہنوں کو چھنجوڑ کر رکھتے اور دیوبندیوں کی چلتی ہوئی زبانوں پر تالہ لگاتے لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں سات گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا سنیت کی آن پان شان امام احمد رضا خان کی ذات آپ نے سنا کہ آلہ حضرت کے نام پر دھندبازی کرنے والے اس خطیب نے کتنا صاف جھوٹ بولا ہے عوام کو بریلی مذہب کے جھوٹے جان میں فسائے رکھنے کے لیے آلہ حضرت کے جھوٹے تعریف کرنے کے لیے یہ کہا کہ آلہ حضرت سات گھنٹے میں حافظ قرآن بن گئے تھے جبکہ سرا سرا جھوٹ ہے اس ویڈیو میں اہل سنت کے ایک مولوی مولانا غلام جیلانی عزری صاحب بول رہے ہیں کہ محققین کی تحقیق ہے کہ سرکار آلہ حضرت نے سات گھنٹوں میں حفظ قرآن کیا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط بول رہے ہیں اور محققین کی طرف جھوٹ منصوب کر رہے ہیں اور دوسری طرف دو بندے سے نکلا ہوا ایک لونڈا اس بات کا سرے سے انکار کر رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بندے خدا سات گھنٹوں میں حفظ قرآن ہو جائے اس مولوی کا نام امتیاس پلام بھی ہے میں اس کی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں یہ سرکار آلہ حضرت کی گستاخی کرتے ہوئے کتاب میں سے کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے اور اس کی چوری تو اس وقت پکڑی گئی جب میں نے اس کتاب کو خود پڑھا اب آتے ہیں جواب کی طرف کہ سرکار آلہ حضرت نے حفظ قرآن کتنے وقت میں کیا ہے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور روایت بھی ایسی کتاب سے رکھ رہا ہوں جو اب تک کی وہ کتاب ہے جو سجدی سرکار آلہ حضرت کی حیات پر لکھی گئی ہیں ان تمام قطب میں سب سے موتبر ترین جو کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے حیات آلہ حضرت مسنفیں ملک العلماء اللہ زفر الدین بحاری علی الرحمہ جلد نمر ایک ہے صفہ نمبر ون ٹو نائن تحریر کرتے ہیں کہ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز آلہ حضرت نے اشارت فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار مجھے پڑھ کر سنا دیں دوبارہ مجھ سے سن سکتے ہیں دوبارہ مجھ سے سن لیں بس ایک ترتیب ذہن نشین کر لینا ہے اور اسی روز سے دور شروع فرما دیا یعنی حضور اعل حضرت نے اسی دن سے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا جس کا وقت اس پر توجہ دینا ہے خاص توجہ دینا ہے جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا اسی لئے کہ پہلے روز کاشانے اقدس سے آتے وقت سورة البقرہ تلاوت میں تھی اور تیسر روز تیسرا پارہ کرت میں تھا جس سے پتا چلا کہ روزانہ ایک پارہ کہ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیسوی روز تیسوہ پارہ سننے میں آیا یہاں تک کہ تیسوی روز تیسوہ پارہ سننے میں آیا اس روایت سے دو باتیں صاف طور پر نکلتی ہیں پہلے یہ کہ سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل ایک مہینے میں حفظِ قرآن کر لیا اور دوسری بات یہ نکل کر کے آتی ہے کہ پارہ یاد کرنے کا وقت عشاء کی ادان سے لے کر کہ جماعت کھڑی ہونے تک تھا اور یہ وقت بیس منٹ کا ہوتا تھا کیونکہ آج بھی رضا مسجد کے اندر بیس منٹ پہلے ازان ہوتی ہے مطلب یہ ہوا مطلب یہ ہوا کہ سیدی سرکارِ عالی حضرت روزانہ ایک پارہ یاد کر کے تراویے میں سنا دیا کرتے تھے اب دیکھ لو بیس منٹ کے حساب سے تیس دن کے کتنے منٹ بنتے ہیں ظاہر ہے چھے سو منٹ بنتے ہیں اب ان چھے سو منٹ کو گھنٹوں میں تبدیل کرو کتنے گھنٹے بنتے ہیں ظاہر ہے دس گھنٹے بن رہے ہیں پتہ لگا میرے آلہ حضرت دس گھنٹوں میں حافظ قرآن ہو گئے تھے اسی لئے تو داگ تہلوی نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ایک فازل نے فرمایا کہ مولانا احمد زن خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں گویا آپ جاہلوں کے پیشوا تھے دیکھ لیں بھائی اندھوں میں کانا راجہ یہ امتیاز پیلام وی سیدی سرکار اعلی حضرت کو جاہلوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے میں آپ کے سامنے پوری بات رکھ رہا ہوں پورا مسئلہ بہ آسانی آپ کے ذہن میں آ جائے گا سنیے درہا کتاب پناہ میں فادل بریلوی اور ترک بولات اور رائٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسود احمد صفحہ نمبر پانچ ہے لکھتے ہیں کہ فادل بریلوی علی الرحمہ اپنے اہد کے جلیل القدر عالم تھے علمی حلقوں میں اب تک آپ کا صحیح تعرف نہ کرایا جا سکا جدید تعلیم یافتہ طبقہ یعنی وہ لوگ جو نئے نئے عالم بنے ہیں نئے نئے علم سیکھ رہے ہیں جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بڑی حد تک بالکل نابلد ہے یعنی آپ کی علم و فنون کو نہیں جانتے ہیں چنانچہ ایک مجلس میں یہاں یہ راکم بھی موجود تھا یعنی صاحب کتاب رائٹر ایک فادل نے کہا تقریر کرتے ہوئے کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہیں گویا آپ جاہلوں کے پیشوا ہیں اس فادل نے مجلس میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی اب اس کو پڑھتے ہوئے امتیاز پلام بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ماد اللہ سیدی سرکار اعلی حضرت جاہلوں کے پیشوا تھے میں کہتا ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت جاہلوں کے پیشوا تھے بلکہ صاحب کتاب اس واقعے کو نقل کر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحیح سے سیدی سرکار اعلی حضرت کو جان نہ سکے کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے کتنے بڑے فاضل تھے کتنے بڑے مفتی تھے عوام الناس کو تو چھوڑیے وہ لوگ جو آج کل کے عالم ہیں وہ نہ جان سکے کہ اعلی حضرت کیا چیز ہیں تو جو صاحب کتاب نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر درجہ کیا ہے یہ بطور تاجب کیا ہے نہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ماد اللہ حضور اعلی حضرت جاہلوں کے پیشوا تھے اور امتیاز پلانوی اگر تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آلہ حضرت تو کچھ آتا جاتا نہیں تا تو سنو میرے آلہ حضرت نے صرف دو کتابیں الدولت المکیہ اور حسام الحرمین لکھ کر کے تمہاری بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خیر آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ